کافی بڑی نرسلی ہے ان کی ہم نے پہلے اس کا ویزٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہمیں یہ پودا کیوں نہ آئے تھا مسوری آئس پلانٹ مسوری آئس پلانٹ اسے مسوری بھی بولتے ہیں اسے آئس پلانٹ بھی بولتے ہیں یہ لگانا سکھائیں گے یہ بیج سے لگایا تھا تو بیج اس کا کس طرح لگا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کے بیج ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایک سیڈ پوٹ ہے سیڈ پوٹ کے اندر ہے اس طرح سیڈ ہوتے ہیں یہ ان گملوں میں بکھیر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا آئس پلانٹ جو ہے نا تیار ہو چکا ہے مسوری دوستو جس طرح اس کا نام مسوری ہے اس کے پھول بھی مسور کی طرح ہی ہیں یعنی کہ خود تراشے ہوئے اپنی مرضی کے رنگ بہت عالی ایسے دیکھیں یہ تھیلی میں بیج لگائے گئے تھے تو یہ دیکھیں پہلے بھالوالی مٹی ڈالی صرف بھالوالی مٹی اس میں اور کچھ نہیں ڈالا اس کے بعد ایسے سائیڈوں پر مٹی ڈال دی اور جو تھیلی تھی نا اس کو توڑا نہیں اسے بکھیرہ نہیں وہ ویسے کی ویسے ہی ہے یہ دیکھیں اسے پٹکا ہے اور اسے سائیڈوں سے دبایا ہے تاکہ پانی اوپر سے ڈالیں دوڈریکٹ زمین یعنی کہ نیچے نہ نکل جائے پانی یہ دیکھیں سائیڈوں سے دبا دیا اور جو مٹی ہے نا یعنی کہ جو پھول والی مٹی ہے جو اس کے پودے والی مٹی ہے اس کو نہیں دباتے سائیڈوں والی مٹی کو دبا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بیل نمہ پودہ ہوتا ہے اس پودے نے اگر ایک پودہ ہوگا پھر بھی اس نے سارے گملے کو بھار لینا ہے اگر یہ اس طرح کے ساتھ آٹھ پودے ہیں پھر بھی یہی کچھ کریں گے یہ کہہ لیں کہ یہ ایک بیل ہی ہوتی ہے یہ پلانٹ آپ بڑا پلانٹ نہیں کہہ سکتے اس کا قادر چھئی انچ تک ہوتا ہے یا سات انچ تک لیکن سائیڈوں پہ یہ تین فٹ کا چار فٹ کا دائرہ بنا سکتے ہیں لیکن جو انچائی ہے وہ بہت کام پھول اس کا ییلو وائٹ ریڈ اور مکس کلر اور علاق علاق اس کے جو میں تھمل لگاؤں گا وہ آپ دیکھ لیں اس کی تھمل پہ اور اس کے رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اسے آپ پانی لگا دیں اب یہ بلکل پودا تیار ہو چکا ہے اسے شاڈی ایریے میں رکھنے کی ضرورت نہیں اسے فل سردی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے جتنا پانی کام دیں گے یہ اتنا دیر تک چلے گا جب یہ اس طرح چال پڑا نا پودا دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا جب فروری کا مہینہ اس وقت اسے ہم پانی دیتے ہیں بھر بھر کے تو یہ مر جاتا ہے اسے بس ہفتے میں ایک بار ہلکا سا پانی دے دیں جتنا پانی کام ہوگا اتنا یہ زیادہ پھلے پھولے گی اور اس کی ایک ٹپ آپ کو اور بتا دوں اگر اس میں زیادہ مٹی بھار کے رکھیں گے گملے میں اس طرح اس طرح کی مٹی بھار کے رکھیں گے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا پودا رہے گا کیونکہ اس میں اوور وارٹرنگ نہیں ہوگی تو یہ پودا کافی دیر تک چلے گا پہاڑی بنائی جاتی ہے اس طرح کی پہاڑی ٹائپ ڈیزائننگ میں استعمال کر سکتے ہیں یا پیٹونیا کی طرح مختلف گملوں میں لگا کے اس کی جو ہے نا ایک ٹاور بنا سکتے ہیں یہ ہر طرح کی ڈیزائننگ میں استعمال ہوتا ہے پودا ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کٹنگ سے بھی گرو ہوتی ہے یہ اگر آپ کے پاس پودے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی کٹائی کر رہے ہیں اور اس کی کٹنگ لگا لیں میں نے اس کے جو سیڈ خریدے تھے نا تو سیڈ والے بھائی نے مجھے بتایا تھا بھائی اس کے آپ ہائیبریڈ سیڈ خریدیں گے تو پھر بھی ہم یہی دیں گے اگر دیسی خریدیں گے تو پھر بھی یہی دیں گے یعنی کہ اس کی ایک ہی ورائٹی ہوتی ہے اسے ہی ہم ہائیبریڈ کہہ دیتے ہیں اسے ہی ہم دیسی کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کے بشک دیسی خریدیں یا ہائیبریڈ خریدیں پھول ایک جیسا ہوگا اور بہت لا جواب ہوگا ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی ویڈیو بنائیں اللہ حافظ